ایک ریسرچ ہوئی کامیاب لوگوں پہ اور ناکام لوگوں پہ اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ہماری زندگی کے اصل میں دو طرح کے سرکل ہوتے ہیں ایک وہ سرکل ہے جسے کہتے ہیں یہ جو آؤٹر سرکل ہے سرکل آف کنسرن اور ایک ہے یہ بھلا سرکل آف ایک ہے جہاں پر ہمارا بس چلتا ہے ایک ہے جس کا ہم پہ کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے جس نے یہاں پہ فوکس کر کے اپنے آپ کو اس لیول پہ لے گیا اس کے لیے یہ بھی انکنٹرولیبل فیکٹر نہیں رہا زندگی میں کامیابی جائے وہ ڈیٹرمنٹ ہوتی ہے گورنمنٹ سے ہمارا یہ خیال ہوتا ہے عمومی طور پہ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے گورنمنٹ کی پولیسی سے پتا چلے کہ میں کتنا کامیاب ہو سکتا ہوں مہنگائی اتنی ہے میں کیا کر سکتا ہوں کرپشن ہی بڑی ہے میں کیا کر سکتا ہوں یہاں سے محول میں وغیرہ وغیرہ اس طرح کے بڑے خیالات ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں اچھا جی کمپنی کی پولیسیز جس کا اپنی میں میں جاب کر رہا ہوں مجھے پی اتنا کر رہا ہے میں سے آگے کیا کر سکتا ہوں اتنے میں تو اتنا ہی ہوتا ہے ایک ریسرچ ہوئی کامیاب لوگوں پہ اور ناکام لوگوں پہ اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ہماری زندگی کے اصل میں دو طرح کے سرکل ہوتے ہیں ایک وہ سرکل ہے جسے کہتے ہیں یہ جو آؤٹر سرکل ہے ایک ہے جہاں پر ہمارا بس چلتا ہے ایک ہے جس کا ہم پر کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے اب اس میں کیا ہے مثال کے طور پر جنب گورنمنٹ گورنمنٹ کی پولیسیز بڑی پور ہیں جی انیپلائیمنٹ کو کہہ لیں یہ مختلف ہے آپ باقی بھی سارے اس میں ڈال سکتے ہیں آپ ادرز کر دیں جناب جو بھی ہیں یعنی کہ وہ جہاں پر ہمارا بس نہیں چلتا لیکن ان کام پر اثر ہوتا ہے اور یہ ہے جہاں پر ہمارا بس چلتا ہے مثال کے طور پر یہ کسی گورنمنٹ نے آ کے نہیں مجھے بتا رہا کہ کنے وجہ اٹھنا ہے یہ خبردار پانچ بجے اٹھے کوئی گورنمنٹ آ کے آپ کو منہ کرے گی اس سے نہیں اچھا آپ کے ڈریمز کیا ہوں گے کیا اس کے بارے میں کوئی گورنمنٹ آپ نے بتایا گی کہ کرپشن کی وجہ سے مارے ڈریم لیمٹیڈ ہو جانا چاہیے یہ تو میری اپنی سلیکشن ہے میری اپنی چوائیس ہے سمجھ آگئے یہ بات کی میں نے سچ بولنا کہ جھوٹ بولنا میں نے کرپشن کرنی ہے کہ نہیں کرنی کچھ چیزیں جو مارے کنٹرول میں ہیں جو کامیاب لوگ ہیں ان کا زیادہ وقت گزرتا ہے کیا آپ single بندے کا بس چلتا ہے گورنمنٹ کو چینج کیسے کرنا ہے کیا آپ نے کرپشن کو ختم کیسے کرنا ہے لیکن آپ کا اتنا بس چلتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں سے فوراً کرپشن ختم کرسکتے ہیں صرف فوکس چینج کر لیں اچھا بہتا گیا ہے اصول یہ ہے کہ جہاں پر آپ کی توجہ جاتی ہے وہ چیز بڑھنا شروع جاتی ہے جہاں پر توجہ جائے گی جہاں پر آپ کا فوکس جائے گا جہاں پر آپ کا غور و فکر جائے گا اگر آپ اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے مورننگ روٹین میں نے اپنی اچھی کرنی ہے میں نے نمازیں پڑھنی ہے نہیں پڑھنی میں نے آپ سچ بولنا جھوٹ بولنا یہ ساری وہ چیزیں جو کہ میرے کنٹرول میں ہیں اگر آپ کا فوکس زیادہ ادھر آ گیا پھر آپ کیا کریں گے یہ کام میں نے نہیں کرنا کیونکہ یہ فلم میں دیکھوں گا میرا اتنا ٹائم ضائع ہو جائے گا تو میرا زندگی میں سے اتنا ٹائم نکل جائے گا تو میں نے ضائع کر دیا جتا آپ کا فوکس یہاں پر ہوگا وہ سرکل بڑھنا شروع ہو جائے گا یہ دھیان سے سنیے گا جس چیز پر فوکس کریں گے جس سرکل پر وہ سرکل بڑھے گا اگر ایک بندہ سوچتا ہے جی گورنمنٹ ہی ایسی ہے ایک کرپشن ہی بڑھی ہے جناب یہاں پر مہنگائی بڑھی یہاں پر کیا ہو سکتا ہے جو بندہ اس کے بارے میں سوچتا رہتے ہیں پھر یہ سرکل بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ والا سرکل اسے کم نظر آنا شروع ہو جاتا ہے میں نے بتایا جہاں آپ کی توجہ جائے گی وہ بڑھے گا جو بندہ صرف ان چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے اسے آئیسا آئیسا یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے آئیسا آئیسا وہ بیچارہ حالات کے رحموں کا رمپے ہو جاتا ہے کیوں سوچ یہ رہا ہے اچھا اس نے سوچا کہ گورنمنٹ نے بیڑا گھر کر دیا ساری ایکانومی کیا میں بھی اسی لئے کامیاب نہیں ہو سکا اب وہ اس کا مائنڈ اسے بتائے گا دیکھو ایک کوہور پٹھا کام ہو گئے گورنمنٹ اب کیا ہوگا آپ کو آئیسا ہیسا لگے گا یا آپ کے بس میں کچھ رہا ہی نہیں ہے کیوں آپ بس والی چیزوں کو تو دیکھ ہی نہیں رہے آپ دیکھنا ہی اسے چاہ رہے ہیں جو آپ کے بس میں نہیں ہیں تو جس جو بس میں نہیں ہیں پھر وہ بڑھے گا بڑھتا بڑھتا جو بس میں ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اچھا اگر ہمیں یہاں پر فوکس کرنا شروع کر دیا آپ کی مورننگ روٹین آپ نے اپنے ڈریمز کتنے اونچے آپ نے سیٹ کی ہیں آپ نے کامیابی کا سٹینڈڈ کیا سٹ کیا ہے آپ نے اپنے آپ کو کیسے کامیاب لوگوں کے راستے پر لے کے جانے ہیں آپ نے اس طرح کی چیزیں پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں جس بھی کمپنی میں اس میں سب سے ٹاپ کی پوزیشن دیکھیں کونسی ہے وہ بندہ کیا کرتا ہے وہ بندہ کیا پڑتا ہے وہ بندہ کیا سیکھتا ہے میں اس کے پاس کیا ہے ایک گھنٹہ ایکسٹرہ دے کہ میں کچھ مزید سیکھ سکتا ہوں کیا یہ ضروری ہے کہ ایک گھنٹہ جو میں نے دینا ہے کہ اس کے میں چارج کروں مجھ پہ ہے نا سمپل سی بات ہے اگر اس بندے کو پتا ہے جس کے پاس میں جواب کر رہا ہوں کہ بھئی میں اگر ایکسٹرہ ٹائم دوں گا تو میں چارج کروں گا وہ کہہ گا میر بانی تو جا میری لرننگ رو گئی کہ نہیں اس وجہ سے جو میں ایک گھنٹہ ایکسٹرہ کچھ ایسی چیزیں سیکھ سکتا تھا جو وہ بندہ کر رہا ہے جو مجھ سے بہت آگئے ہے اگر میں ایک یا دو گھنٹے لگا رہا ہوں اس بندے کے ساتھ کچھ سیکھنے پر تو ایکچلی اصل میں کیا ہو رہا ہے میں اپنے آپ کو اس جگہ پر لے جانے کے لیے تیار کر رہا ہوں اگر میں نے کہا پہلے پیسے ہی تہرک کوتے باقی گلنا باچ ہو پہلے میر بانی توارڈی پھر کیا ہوگا میں جہاں ہوں وہیں پہ رہ جاؤں گا اور اگر میں کہوں گا سر ڈونڈ وری میں بس سیکھنا چاہتا ہوں وہ نہ کہے گا یا بندہ واقعی سیکھنے والا ہے بسم اللہ اچھا ایکسٹرہ کام دینا یہ خوش قسمتی ہوتی ہے یا ایک ایمپلائر ہے بوس ہے وہ دس بندوں میں سے کسے ایکسٹرہ کام دے رہا ہے اس کا ایٹیچوڈ کیا ہے اگر اس کا ایٹیچوڈ یہ ہے یا زبردست کیا بات ہے مجھے ایکسٹرہ کام مل رہا ہے اس کا مطلب میں ایکسٹرہ سیکھ لیا مجھے ایکسٹرہ کام مل رہا ہے اس کا مطلب میں میرا بوس مجھ پہ زیادہ ٹرسٹ کر رہا ہے اگر یہ سوچتا ہے تو آپ سوچیں درہا وہ بندہ جو ہے وہ ایکسٹرہ کام کی وجہ سے اسے کئی اور لوگوں کے کام کا پتا چل جائے گا اور آہندہ اگر اسے پتا چلے گا کہ یار اگر میں وہاں پہ نہ ہوا بوس کو پتا چلا یار میں نہ ہوا اسے ٹینشن نہیں ہوگا کہ تو ہی ٹینشن نہیں ہے فلان بندے کو میں نے پیار کر دیا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں ایسے بندے کی ہم عام طور پر آپ کو دو طرح کی اٹیٹیوٹس اوبزرویشن میں آئیں گے آپ کے ایک بندہ کہے گا یار کتے میں انہوں کاٹ نہ دیں موکری میں سے دوسرے بندہ وہ ہوگا جس کے بارے میں بوس کو ٹینشن ہوگی یار کتے چھڑ کے نہ چلا جائے اچھا یہ ان دونوں میں سے ہم نے کس لیول پر جانا ہے یہ تو میری اپنی چوہیس ہے کیا خیال ہے بھئی کچھ نہ کرنگا بیٹھا نہ کر شکر ہے بوس نہیں ہے چل کرو پپ جی کھلو موجہ مارو یہ میری چوہیس ہے نا پھر مجھے ٹینشن ہوگی یار انہوں کاٹ دیتا ہے میں نے پتا نہیں کیا لبنی کی نہیں اچھا اگر یہ ہوگا میرا فوکس اس چیز پر ہو جگہ ہے نہیں 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 یار میں نے یہ بھی سیکھنا یہ بھی سیکھنا یہ بھی سیکھنا بوس نہیں ہے اور اپورچنٹی آگئی میرے پاس کیا میں اور وہ چیزیں دیکھو یار وہ کیسے کرتا تھا اگر وہ نہیں ہے تو ان کی غیر موجودگی میں اگر کوئی ایسا کام آ جاتا ہے جو صرف بوس ہی کر سکتا ہے میں ٹرائی کرو میں پوچھو سر یہ کام ہے میں کرتا ہوں میں حاضر ہوں آپ بتائیے فلان کام مجھے سمجھ نہیں آ رہی بتائیے کیسے یار ٹھیک ہے میری جگہ سنبھالنے کے لیے اگر بوس کو کہیں اور ایک اور برانچ کھولنے کی ضرورت پیش آئی کیا اسے ضرورت ہے بھائی سے کوئی بندہ لانے کی یار وہ اسے نہیں لے گجی سے وہ دیکھ چکا ہے تو بھئی سیلری بڑھنی ہے کم ہونی ہے مجھ پر ڈپینڈ کرتا ہے تو میں یہ ارض کر رہا تھا کہ اگر آپ نے یہاں پر فوکس بڑھانا شروع کر دیا کہ میں نے خود کو کیسے گروہ کرنا ہے میں نے خود سے زیادہ کیسے سیکھنا ہے پھر یہ سرکل بڑھے گا پھر یہ اتنا بڑھے گا کہ ایسا ایسا آپ کو یہ والی جو چیزیں ہیں آپ انہیں overcome کرنے کے قابل ہو جائیں گے اب مثالیں سنیں دونوں تھی ایک بندہ جس نے پاکستان سے باہر کافی عرصہ اس نے وقت گزارا بندہ بڑا لٹریری قسم کا بندہ تھا اور واپس جب آیا پاکستان میں آخر کر آ کے اس نے وقت گزارنا شروع کر دیا واپس پاکستان میں سیٹل ہو گیا کسی نے کہا پاکستان میں آ کر آپ باہر کی کون سی چیزیں miss کرتے ہیں آپ یہاں سے پتا چلے گا لوگ قوم میں ترقی کیسے کرتی ہیں کہتا ہے باہر جو ہیں نا لوگ ان کے پاس ٹاپکس بڑے زبردست ہیں بات کرنے کے مثال کے طور کہ جی نئے نئے آئی ڈیاز شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے سے نئے نئے ریسرچ سٹڈیز کو ڈسکس کرتے ہیں آپس میں کامیابی کے اصول ڈسکس کرتے ہیں آگے نکلنے کے طریقے کون سے گروہت کی اس طرح کی چیزیں ان کے پاس ڈسکس کرنے پاکستان میں سب سے ٹاپ سے لے کر نیچے ریڈی وعدے تک تھوڑی دیرہ آپ بات کریں ساری بات آ جائے گی سیاست پر یہ ایسی چیزوں پر جو کنٹرول میں نہیں ہیں جب آپ ڈسکس ہی وہ کریں گے جو آپ کے بس میں نہیں ہیں صرف وہی آپ ڈسکس کر رہے ہیں تو پھر آپ کو لگے گا کہ آپ کے بس میں کچھ بھی نہیں پھر آپ آگے نہیں نکل سکے آپ دوسری مثال سنیے مجھے اب یہ بتائیں کہ جو بل کی ایٹس ہے دنیا کے میرے ترین لوگوں میں شامل رہا جب آپ یہاں پہ فوکس کریں گے تو یہ سرکل بڑھے گا جب آپ یہاں پہ فوکس کریں گے تو یہ سرکل بڑھے گا ایک ریڈی والے نہیں یہاں پہ فوکس کیا وہ سے میں قسم کھالی میں آگے نہیں نکلنا اسے لگے گا میرے بس میں کچھ ہے ہی نہیں ہے لیکن ایک بندے نے یہاں پہ فوکس کیا میں سیکھنی یہ چیزیں امیر لوگ کیسے بھیہیو کرتے ہیں کامیاب لوگ کیسے چلتے ہیں وہ سیکھتے کیسے ہیں لرن کیسے کرتے ہیں وہ پرفارم کیسے کرتے ہیں وہ دھوکے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے میں نے کامیاب لوگوں کو سٹڈی کرنا ہے جنہیں سٹڈی کرتے جائیں کہ میں نے اس کی جیسے بند ہے اب کیا وہ بندہ بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے اب وہ اتنا ریچ ہو گیا میں اس کی صرف ایک مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی اصل تو اس کی مثال بنتی ہے رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم اصل کام یہ بیجو ہے وہ تو وہ ہے نا کہ میں آج کے دور میں آپ کے ساتھ میں صرف ایک مثال پیش کر رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ جائے دے یہ آج یہ بھی ہے یہ اور وہ کیا ہے فرض کریں کہ بلک ایٹس نے پاکستان میں آنا کہنا ہے اٹینشن نہ لو میں تو انہی جونیشن دے دھما گا لیکن فلاں فلاں پولیسیز اپنی ذارہ تھوڑی سی چینج کر لو وہ گورنمنٹ کو انفلوینس کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا بندہ ہے تو ایک ہی ہے نا کر سکتا ہے نا حالانکہ گورنمنٹ میں نہیں ہے جس نے یہاں پہ فوکس کر کے اپنے آپ کو اس لیول پہ لے گیا اس کے لیے یہ بھی جو ہے انکنٹرولیبل فیکٹر نہیں رہا اس کے لیے یہ بھی شاید انکنٹرولیبل فیکٹر نہ ہو کیسے اسے پتا چاہے یہ کرپشن ہے کہ اگر یہ کام کریں گے تو میں اتنا بڑی انویسمنٹ یہاں پہ نہیں کروں گا جہاں اوپر والے دعوت پہ اور پوری دنیا میں بتا دے دیج میں پاکستان میں آیا تھا میں اتنے عرب دالرز کی میں انویسمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں پوری دنیا کی آنکھیں لگیوں پاکستان میں انویسمنٹ کرنے کا سوچ رہا ہے اور پوری دنیا کے آنکھیں جب لگ گئی پاکستان پر اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا انہیں پتہ ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کی رول جانی ہے اگر آپ نے کوئی ایسے ارکت کی کیونکہ اتنی بڑی انویسمنٹ آ رہی ہے اور پوری دنیا کی اگر آنکھیں مایکروسکوپک وے میں لگی ہوئی ہیں تب کیا ہوگا پھر محتاط ہونا پڑے گا کسی گورنمنٹ کو بتا چلے گا کہ یہ چیز ہوئی تو ہماری گورنمنٹ ہمیشہ کے لئے گندی ہو جانی ہے انہیں بھی محتاط ہونا پڑے گا اگر آپ یہاں پہ فوکس کریں آپ ہر لیول میں سے آگے نکل سکتا ہے گل کتے موقعی ہیں مجھ پہ آ کے بعد ختم ہوتی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے یقین کیجئے یہ جتنے بھی فیکٹرز ہیں یہ جو انکنٹرولیبل ہیں انسان کو اللہ نے ان سب سے بڑا بنائے ہو گئے مجھ پڑے گا